اسلام علیکم میں ہوں نبیل کادی اور آپ دیکھ رہے ہیں سین انفو پوائنٹ جانور کیا ہوتے ہیں اور کب سے اس دنیا میں موجود ہیں اور دوسرا جانور آپس میں بفتگو کیسے کرتی ہے پہلے آتے ہیں جانور کیا ہوتے ہیں اور کب سے اس دنیا میں موجود سائنزانوں کو کہنا ہے کہ اس دنیا میں جانور آپ سے کوئی بیس کروڑ سال پہلے سے موجود ہیں اس وقت دنیا میں تقریباً تین کروڑ مختلف قسموں کے جانور موجود ہیں یہ جانور تمام پورا عرضی پر پھیلے ہوئے ہیں ایک جانور پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اور اپنے جیسے اور بہت سے جانور پیدا کرتے اور پھر مر جاتا ہے اس کے اندر حصیات بھی ہوتی ہیں جن کی مدد سے یہ اپنے اردگرد کے محول سے واقف رہتا ہے اور آپ آتے ہیں کہ جانور آپ میں گفتگو کیسے کرتے ہیں جانور آپ اس طرح بات کرنے سے تو رہے جیسے ہم انسان آپس میں کرتے ہیں لیکن پھر بھی مختلف آوازوں کے ذریعے مختلف اشارے پیچنے کا کن جانوروں کو آتا ہے کسی دوسرے جانور کو خطے کی نشاندہی لڑائی کا اشارہ یا اپنے رہائش کی حضور سے کسی دوسرے جانور کو ہگاہ کرنا یہ سب کچھ مختلف قسم کی انچی اور ہلکی آوازوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے سائنسان ان آوازوں کے ذریعے کی جاننے والے کچھ اشاروں کو سمجھ گئے ہیں لیکن چند ایک ایسے پیغام بھی ہیں جنہیں سائنسان ابھی تک بھی نہیں سمجھا کہ اس دنیا میں سب سے ان کی آواز نیلی وحیل مچھلی کی ہوتی ہے یہ آواز تیس سیکنڈ تک رہت گیا اور پانی چندر دور تک سفر کرتی ہے یہ آواز بعض اوقات اس قدر تیز ہوتی ہے کہ انسانی کان کے پردے بھی پھڑ سکتے ہیں عام کیا یہی ہے کہ آواز اپنے ساتھیوں کو بلانے کیلئے نکالتی ہے سمندر میں رہنے والے کئی جانور روشن خاش کر کے بھی اپنے ساتھیوں یا دشمنوں دونوں کو مختلف قسم کے پیغام دے سکتے ہیں بندروں میں مختلف قسم کی آوازیں اور مختلف وجیب و غریب جسمانی حرکات کے ذریعے سے پیغام دینے کی صلاحیت ہوتی ہے افریقہ کے بالور بندر کی آواز خوشکی کے تمام جانوروں سے زیادہ تیز ہوتی ہے بندر یہ آواز اپنی مجودگی کی جگہ بتلانے کے لیے نکالتا ہے جانوروں میں پیغام دینے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے بعض اوقات جانور اپنے گھر کو اس کی مخصوص بوسے پنچانتے ہیں بعض جانور اپنے دگا پر اپنے پشاپ کر کے بھی جگہ مخصوص کر لیں تاکہ کوئی دوسر جانور جب یہاں پر آئے پشاپ کی بوسے یہ جان لے کے اس کا یہ علاقہ نہیں خوش جانوروں میں یہ صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے کہ وہ انسان کے ساتھ بہت وفادار ہوتے ہیں جیسا کہ کتا یا گھوڑا کتا یا گھوڑا خود تو مر جاتے ہیں لیکن اپنے مالک کو ایک آنچ بھی نہیں آنے دیتے ہو اس کے گھر کی اور اس کی دونوں کی اپنے جان سے بڑھ کر حفاظت کرتے ہیں فرینڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل چین انفو پوائنٹ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ سب پیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ کسی ذرا کی اندید انفرومیٹریز ویڈیوز آپ کو ملتے رہے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک شیئر و کومنٹ کر کے بتائیں آپ کس ٹوپک کے بارے میں انفرومیشن لینا چاہتے ہیں